اسلام علیکم دوستوں آج ہم پڑھتے ہیں ریجسٹرڈ آفیس کے بارے میں کمپنی کے کیا ہوتا ہے یہ ہیڈ آفیس ہوتا ہے کمپنی کا یوں سمجھنے اس کا پتہ بڑا یہ پتہ ہے نا ایڈرس اس سے ایسی سی پی کے پاس آروسی کے پاس اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کل کا آپ کو نوٹس دے سکیں کوئی چیز آپ سے مانگ سکے ایڈرسی تو آپ کی جان کو عذاب ہوتا ہے نا تو وہ تو آپ سے چیزیں مانگتا ہے کچھ چیزیں آپ کو ایسی سی پی کو جمع کرانی ہوتی ہیں تو آپ کو ایڈرس ضروری ہے اور کمپنی چونکہ ایک انسان ہے اس کا ایک ایڈرس ہونا چاہیے ہر انسان کا ایک ایڈرس ہوتا ہے نا کوئی آدمی اسمان اور جوپیٹر اور بینس میں تو نہیں رہتا اس کا کمپنی بھی انسان ہے اس کا ایک ایڈرس ہوتا ہے ہم پڑھتے ہیں اس کو ایک ایک کر کے پڑھ لیا جب کمپنی بنتی ہے ریجسٹریشن کے وقت اس وقت ہم کمپنی کا اسپیسیفائی کہتے ہیں اس سے پروونس کا نام کے کمپنی کس پروونس میں بنے گی جب سی و آئی مل جاتا ہے ہمیں سی و آئی مل جاتا ہے تو اب ہمیں اسے ویدن تھرٹی ڈیس کے اندر آروسی کو پورا ایڈرس دیتے ہیں شروع میں نے دیتے ہیں ریجسٹریشن کراتے وقت صرف صوبہ کا نام بتاتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں ہوگی پنجاب میں ہوگی جہاں بھی ہوگی لیکن جب سی و آئی مل جاتا ہے اس کے ویدن تھرٹی ڈیس ہمیں آروسی کو پورا ایڈرس دینا ہوتا ہے اب آگتے ہیں اگر ہم اس تقبیل میں چینج کرنا ہوں ایڈرس تو کیا کریں گے اگر ویدن پروونس چینج کر رہے ہیں کیا مطلب کراچی سے ہیدر آباد ہیدر آباد سے سکھا رہے ہیں ویدن پروونس ہے نا اور ایک ہوتا ہے آؤٹسائٹ پروونس ان دونوں کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ڈائریکٹر کی میٹنگ کرنی پڑے گی پہلے میٹنگ کا نوٹس ہوگا ڈائریکٹر نوٹس دیں گے اپنے تمام ڈائریکٹر کہ ہم میٹنگ کر رہے ہیں اس نوٹس پر ٹائم رکھا ہوگا میٹنگ کی ڈیٹ لکھی ہوگی میٹنگ کے بعد کیا ہوگا میمبر کو نوٹس دیا جائے گا کہ ڈائریکٹر کہیں گے ہم نے ایک میٹنگ کی ہے اس میں ہم نے ایڈرس چینج کرنا چاہتے ہیں چونکہ ہی ڈاریکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ایڈرس چینج کرنا اس کے لئے میمبر کی فرمیشن چاہیے ہوتی تو اکیس دن کا میمبر کو نوٹس دیں گے یہ نہیں کہا کہ کل آجو میمبر کو اکیس دن یا بائیس دن تیئیس دن لوگ نے اکیس منیمم کا ہے اب بائیس کرلو تیئیس کرلو چوبیس کرلو چالیس کرلو بیس غلط ہو جائے گا اکیس دن کا میمبر کو نوٹس دو میمبر کو بلاؤ میمبر آئیں گے ان سے سپیشل ڈیزولیشن پاس کرلو سیونٹی فائی پرسنٹ اگر میمبر کہتے ہیں اوکے تو آپ ایڈرس کو چینج کرلو اور ویدن فیفٹین ڈیز آروسی کو بتا دو سمجھ مہ گیا نا اور اگر آپ ویدن سٹی کر رہے ہو کراچی میں تارک روڈ پہ آپ لے جا رہے ہو اس کو مثال کے طور پہ کلیفٹن اس صورت میں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ ضرورت نہیں ہے آپ صرف پندر دن کے اندر نوٹس کے اندر اندر بتا دو آروسی کا ہم نے ایڈرس چینج کر لیا ہے کراچی میں پہلے ہم تارک روڈ پہ تھے اپ کلیفٹن پہ چلے گئے یا ڈی اچھے چلے گئے یا ہیڈری چلے گئے کہ وہ سٹی سیم ہے نا سیم سٹی ہے ان دونوں میں سٹی یہاں پہ کیا ہے پروینس سیم ہے لیکن سٹی چینج ہو رہی ہے یہاں پہ کیا ہے سٹی بھی چینج ہو رہی ہے اور پروینس بھی چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا آئی ہوپ کہ کلیر ہو گیا ہوگا ریجسٹرڈ آفیس کی اہمیت بتاؤں گا کہ نوٹس آپ نے آڈٹ نہیں کرایا یا آپ کو بیسال کی طرح پر کیونکہ ایس سی بھی آپ کو نوٹس دے گی آروسی آپ کو نوٹس دے گا تنگ کرنا تو ہے نونے کہ گورنمنٹ سے آپ نے ریجسٹریشن کرا لیے کمپنی کی تو پھر تو پنگے بازے تو شروع ہو جائے گی تو آپ کو ایڈرس کی اہمیت سمجھ میں آگئے کہ ایڈرس کمپنی کا بہت ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تھینکیو بری مچ ٹیک کیئر سلام علیکم دعاوں میں یاد رکھیے گا میرے یا میرے گرباروں کے لیے سلام علیکم